مرے ساتھ پوری طاقت سے بولیے جائے جائے قدار جائے جائے قدار جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے قدار دیو بھولی اتراخن کا سبھی بھائی بینوں تے میروں سادر نمشکار بابا قدار کو آشیرواد سبو پر بڑیوں رو دیش اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے سبھی بندو بھگینی کو قیدار نات کی اس پویتر دھرتی سے انیک انیک شکا منائے دیتا ہوں گجرات جیسے کچھ راجے ہیں جہاں آج نوبرش پرارم بھوتا ہے نوتن برشا بھینندان سال مبارک بشو بھر میں پھیلے ہوئے وہ سبھی پریوار جو آج نوتن برش کا پرارم کرتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے نوبرش کی بہت بہت شکا منائے دیتا ہوں آپ سب کو نوتن برشا بھینندان سال مبارک پھر ایک بار بابا نے مجھے بھلا لیا پھر ایک بار خیچتا چلا آیا بابوں کے چرنوں میں آج کچھ پرانے لوگ مل گئے مجھے انہوں نے جو کچھ میرے دیشے میں سنا ہوگا وہ آج مجھے پونہ سمرر کرا رہے تھے کبھی ایک گروڑ چٹی جہاں پر جیون کے مہتو پونہ برش بیتانے کا مجھے سو آگے ملا تھا وہ پل دھے جب اس مٹی میں رم گمایا گیا تھا لیکن شاید ایک بابا کیا سباسو کروڑ بابا ہے دیش میں کبھی ان کی تو سیوہ کرو اور ہماری ہاں تو کہاں گیا ہے جن سیوہ ہی پربو سیوہ اور اس لیے آج میرے لیے سوہ سو کروڑ دیش واسوں کی سیوہ یہی بابا کی سیوہ ہے یہی بدری پشال کی سیوہ ہے یہی مندہ کنی کی سیوہ ہے یہی مندہ مار کی سیوہ ہے آج اس لیے آج پھر ایک بار یہاں سے سنکلپ بتہ ہو کر کے یہاں سے نئی ارجہ کو پرابت کر کر کے بھولے بابا کے آنچھرواد لے کر کے پورن پروترمند سے درد سنکلپ سے دو ہزار بائیس بھارت کی آجہادی کے پچھتر سال ہر ہندوستانی کا سنکلپ ہر ہندوستانی کے دل میں دنیا میں ہندوستان کو سیر مور پہنچانے کی ایرادہ بابا کے آنچھرواد سے ہر ہندوستانی میں وہ چیتنا جگے گی ہر ہندوستانی اس سنکلپ کو پار کرنے کے لیے جی جان سے جھٹے گا اس سردھا کے ساتھ میں سب سے پہلے اس پویتر دھرتی پر پرکرٹک آپدہ کے جو شکار ہوئے دیش کے ہر راج میں سے کسی نے کسی نے اپنا دیر یہیں پر چھوڑ دیا اور بابا کی دھرتی میں وہ رم گیا ان سبھی ہوتاتماؤں کو آج میں آدھر پروک سردھانجلی دیتا دیش کے سبھی راجوں کے وہ لوگ تھے اور اس سمائے میری سوابھا بھی سندیل سمویدن سلطہ تھی میں ویسے کہ ایک راج کا مکھے منتری تھا کسی دوسرے راج میں انکروچمنٹ کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ میں ایسا کبھی سوچ بھی سکتا لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا اچھا کیا برا کیا تو اتحانس تیہ کرے گا لیکن ان پیڑیتوں کے لیے پہنچ جانا میرے من کو میں روک نہیں پایا تھا میں چلا آیا تھا اور اس سمائے میں نے اس سمائے کہ سرکار سے پناتھنا کی تھی کہ آپ گجرات سرکار کو اور گجرات کو کدار ناد کے پنن نرمان کا کام دے دیجئے جیسا دیشواشیوں کا سپنا ہوگا میں پورا کر دوں گا جب کمرے میں ہم بیٹھے تھے تب اس سمائے کہ مکہ منتری سہمت ہو گئی سارے افسر سہمت ہو گئی انہوں نے کہا اچھا ہے موڈی جی کہ گجراتی جمعہ واری لیتا ہے اور میں نے خوشی میں آ کر کے باہر نکل کر کے میڈیا کے سامنے بھی میرا سنکل پر ویکت کیا تھا اچانک ٹی وی پہ خبر آ گئی کہ موڈی اب کے دارنات کے پنن نمار کی جمعہ واری لے رہا ہے تو پتہ نہیں دلی میں تفان مجھ گیا ان کو لگا ہے یہ گجرات کا مکہ منتری اگر قیدارنات بھی پہنچ جائے گا ایک گھنٹے کے بھنٹر ایسا تفان کھڑا ہو گیا کہ راج سرکار پہ دباؤ آیا اور راج سرکار کو عدیرکتروں سے گوشنا کرنی پڑی کہ ہمیں گجرات کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم کر دیں گے ٹھیک ہے جی جب دلنی میں بیٹے ہوئے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو میں کیوں کسی کو پریشان کروں میں ہٹ گیا لیکن ساہت بابا نے ہی تائے کیا تھا یہ کام اس بابا کے پیٹے کے ہاتھ سے ہونے تھا اور جب میں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن گئی اتراخن کے لوگوں نے بھرپور سمرتن کیا تو میرا بشواس پکا ہو گیا کہ بابا نے تائے کر لیا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہی پڑے گا اور اسی لئے کبار کھلتے سمیہ میں آیا تھا من میں کچھ سنکلپ کر کے گیا تھا اور کبار بند ہونے سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہوں اور اس بابا کے سری چرنوں میں پھر سے ایک بار نبیدن کرتا ہوں کہ کدارنات کی بھومی کو انکل ایسا بھگ پہ پونر نرمان کرنے کا آج سلانیاز ہو رہا ہے سمیہ سیما میں تیرت چھتر کیسا ہونا چاہیے یہاں کے پروہیتوں کے لئے ویبستہ کیسی ہونی چاہیے پنڈیتوں کی سبھی آوشتوں کا دھیان کیسے رکھا جائے انہوں نے جو مصیبت جیلی ہیں اس سے بھی اچھی شاندار جندگی ان کو ملے اس کے لئے کیسا پرمند کیا جائے اس کو مد مندو رکھتے ہوئے اس کے بھیکانس کی پندر نرمان کی اس سارے ویدی ویدانوں کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے پنڈ نرمان کیسا ہوگا ان سبھی باتوں کو دھان میں رکھتے ہوئے اس کی ایک بھیکانس کا چھتر خاکہ تیار کیا گیا اب پروہیتوں کو جو مقام ملیں گے ایک پرکاردے three in one ہوں گے نیچے جو یاتری آئیں گے ان کی سیوہ کے لئے جو پربند کرنا چاہیے اس کے لئے سارا پربند رہے گا اوپر کے مجلے پر وہ خود رہیں گے اور اس کے مجلے پر جو پروہیت ہے ان کے جو یجمان آتے ہیں ان کے ہاں جو مہمان آتے ہیں ان کے لئے بھی رہنے کا پربند ہوگا چوبیس گھنٹے بجلی ہوگی پانی ہوگا سوچھتہ کا پورا پربند ہوگا اور اس پوری سڑک کو بہت چوڑا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پروہیتوں کے لئے الگ سے بہت سکھڑی تھی لائے گی بہت بڑی ماترہ میں یاتریوں کو آنے کے بعد کچھ ان کو پوجا پرسار لینا ہے کچھ یہاں تلتھ کی چیزیں لینی ہیں وہ سب پربند مل جائے اس کی بہت سارے گی پوسٹ آبیس ہو بینک ہو ٹیلی فون کے لئے بہت سارے ہو کامپیٹر کا اپیوک کرنے کے لئے بہت سارے پربند رہے گا یہاں پر آج ایک پرکار سے پانچ پری یوجناؤں کا آرمب ہو رہا ہے ایک جیسے میں نے کہا اس پورے مار کا چاوڑی کرن آر سی سی سے بنایا جائے گا اور ساری آردھونک ببستاؤں سے جڑا ہوا ہوا جیسا ہی آتری چلنا شروع کرے گا جس پرہر میں وہ آیا ہوگا اسی پرہر کا مند سور مندہ کنی کے تڑ سے وہ سنگیت کو بھی وہ سنتا ہوا بھکتی میں ہوتا ہوا وہ ادھر کی اور چل دیتا مندہ کنی کے گھاٹ کا بھی ریٹیننگ گول کا بھی نرمان کاریا وہ بھی ایک پرکار سے لوگ جو آتری آئے ان کو جا کر کے بیٹھے گی سبیتہ سمندیت ہو کل کل بہتی ندی کے سور کو سن پائیں ایسا پربند ہو جیسا میں نے کہا اپروچ روڈ بھویا دیفیا واتحابرن بنانے والا اپروچ روڈ بنے گا اس کی لائٹنگی بھوستہ بھی بہشید ہے گی جیسے مندہ کنی کے پاس ریٹیننگ گول اور ایک گھاٹ کا نرمان ہوگا ویسا ہی کیونکہ دونوں طرف جل شکتی کا انبھو ہوتا ہے جل سروت کا انبھو ہوتا ہے ایک طرف ہے ماں سرسفتی اس کے بھی ریٹیننگ گول اور اس کے بھی گھاٹ کا نرمان اس کو کیا جائے گا اور اس کے پیشے بھی کافی دھن لگائے جائے گا اور ایک جو سردھا کا مشہ رہا ہے ڈان ہزار سال پہلے کیرل کی کالڈی میں جنمہ ہوا ایک بھالک سات سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر کے نکل پڑتا ہے آسے تو ہمانچال کشمی سے کنیا کو باری ماں بھارتی کا بھرمن کرتا ہے ہر بھوگا کی مٹی کو اپنے بھال پہ لگاتا ہوا تلک کرتا ہوا اس کے دھار پر پہنٹا ہے اور آخر جیون کو بھی یہیں پر سماہیت کر دیتا ہے جس آدھی سنکرہ چاریے کے لیے ایک پوری چنتن دھارا بھارت میں سینکڑ ورشوں تک پریڑنا دیتی رہی پرابالت کرتی رہی ان کی ایک سمادھی ستھل وہ بھی اس حادثے میں نسٹ ہو گیا اس کی ڈیجائن پر ابھی کام چل رہا ہے میں سردھاوان آرکیٹیکچرز کے نمترن دیتا ہوں کہ ایسا بھوگ دیپیو آدھی سنکر کا وہ ستھان بنے ان کا سمادھی ستھل بنے اور وہ بھی ایسے بنے کہ آدھی سنکر کا ستھان کیدار سے تھوڑا سا بھی الگ ہوا ایسا انبھو نہ کریں لیکن یاتری کو آدھی سنکر کے پاس جاتے ہی اس مہام تپشیہ کی پرمپرہ کے ساتھ ایک آدھیات میں جیتنا کے انگولتی ہو ویسی اگر اچنا ہو وہ دشا میں کام چل رہا ہے ہج اس کا بھی سلانیاز ہو رہا ہے میں جانتا ہوں خرج ہوگا لیکن میرا پورا وشواس ہے اگر ایک دار ہندوستان کے یاتری سردھا کے بھاو سے تائے کریں تو جس پرکار کا پنن نرمان کرنا ہے بیرسہ پنن نرمان کرنے میں دھن کی یہ دیش کبھی کمی نہیں رکھے گا یہ میری سردھا اور میں دیش کی سرکاروں کو بھی اس میں سہباگی ہونے کے لیے نمنترن کروں گا میں کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی کے لیے بھی ادیوک جگت کے لوگوں کو بھی بیاپار جگت کے لوگوں کو بھی اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے نمنترن دوں گا میں جی ایس ڈوڈیو کا آبھاری ہوں کنہوں نے پرارمبک کام کے لیے جمعباری اٹھانا تائے کر لیا ہے لیکن جو میرے دیماغ میں اور سپنے آتے ہی جاتے ہیں نہیں نہیں چیزیں جھوڑتی جاتی ہیں اور اس کے لیے اور بھی CSR کے لیے لوگوں کے لیے میں آگرہ کروں گا جب اتنا سارا دھن یہاں لگے گا اتنا سارا انفرسکٹر کا کام ہوگا اس میں پریابارن کے سارے نیموں کا پالن کیا جائے گا یہاں کی روچی پرکردی پرموتی کا نسار ہی اس کا پنن نرمان کیا جائے گا اس میں آدھونکتہ ہوگی لیکن اس کی آتما بہی ہوگی جو صدیوں سے مجھے کدار کی دھرتی ایسا جب میں آیا تھا یہاں پر کبھاڑ کھلنے کے سمیہ پر اس کے پیچھے میرے من میں ایک ارادہ گئے تھا کہ میں دیش کو ایک سندیج دینا چاہتا تھا کہ وہ حادثے کی چھائیں سے ہم باہر نکلے کبھی گھر سے رکلتے پہلے سوچتے ہیں کہ پتا نہیں اب وہاں ویبستائیں بنی ہیں کہ نہیں بنی ہیں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے اس لیے یاتریوں کی سنگھیہ کم ہو گئی تھی لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس بار قریب ساڑھے چار لاکھ سے ادھیک یاتری اتنے کم سمیہ میں بابا کے چرنوں میں آئے پھر سے ایک بار یہاں یاترہ میں پناہ پرانہ سنچیت ہو گیا ہے اور اس لیے اگلی سال دس لاکھ سے کم نہیں ہوگا آپ لکھ کر کے رکھئے کیونکہ لوگوں کو ویشواد بن گیا سندیج پہنچ گیا ٹی وی پر سارے دیش نے دیکھا اور آج کے اس کارگم سے پھر سے ایک بار سندیج پہنچ جائے گا کہ جب کبارٹ کھلیں گے پھر سے جب یاترہ پرانہ ہوگی اسی طاقت کے ساتھ پھر سے ایک بار یاترہوں کا حجوم چل پڑے گا پھر ایک بار اتراخن جو ہماری دیو بھومی ہے اتراخن جو ہماری بیر بھومی ہے اتراخن جو میری بیر ماتاؤں کی سندھا بیت کرنے کے لیے اچھے بڑیا جگہ نہیں ہو سکتا ہمارے دیش کے ہمارے کی بڑی وشیستہ ہے جی وکاس کے لیے اتنی سمبھاؤنہ ہے اور ہمارے کے ہر بھو بھاگ میں اس کی ایک اعلق چیتنا ہے اگر سری نگر میں جائیں ہمارے علاقے میں تو ایک انبھوتی ہوتی ہے ماتا بیشنو دیوی اور امرنات جائیں تو دوسری انبھوتی ہوتی ہے ہمارے چل پردیش میں وہی ہمارے شیملا کلو منالی چلے جائیں ایک انبھوتی ہوتی ہے لیکن اسی ہمارے کی گود میں اتراخن کی دھرتی پر آتے ہیں تو ایک دب وشیتنا کی انبھوتی ہوتی ہے وہی ہمارے دارجلنگ میں جائیں تو ایک انبھوتی ہوتی ہے سککم میں چلے جائیں تو ایک دوسری انبھوتی ہوتی ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں ایک ہمارے وہی ہوا وہی پہاڑ وہی بھرت لیکن الگ الگ بھو بھاگ پر الگ الگ چیتنا کی انبھوتی ہوتی ہے میں ہمارے کی گود میں بہت بھٹکا ہوا انسان ہوں میں نے ہر علاقے کی چیتنا کو الگ سے محسوس کیا ہوا ہے اور اس لئے میں اس کو اپنی جبان سے اس لئے بتا پا رہا ہوں میں نہیں جانتا ہوں بیجیانک لیبوریٹری میں یہ کس کس تراجو سے تولا جا سکتا ہے لیکن میں نے جس پرکار جہا ہمارے کو انبھاؤ کیا ہے وہ ہمارے دنیا کے لیے اگر کسی کو یہاں کی بند سمپردہ میں روچی ہے تو جیون برکھوچ کرنے کے لیے بیرات کھتر کھلا پڑا ہے کسی کو ایڈوینچر میں روچی ہے تو پورا ہمارے دنیا کے ہر ایڈوینچریز کو نمتر دیتا ہے جس کو یہاں کی جل سروت میں روچی ہے دنیا کے ہر جل سروت میں انٹرس رکھنے والے لوگوں کو نمترن دیتا ہے جس کو یہاں کی جڑی بوٹیوں میں روچی ہے ہربل میڈیسن میں روچی ہے ہمارے کی ہمارے کی ہر گود میں ایسی پرکرطی پلی ہوئی ہے کہ وہ ایک نئی چیتنا کا انبھاؤ کرا سکتی ہیں اور ہربل میڈیسن کے یوگ میں جو یہاں کے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے اگر بچھو ونسپتی ڈنگ مار دے گلتی جاتے جائیں تو گاؤں کا آدمی آگر ترند ہوتا تھا ہے ارے رو مت رو مت یہ دوسرے والی جڑی بوٹی ہیں جن لگا تو ٹھیک ہو جائے گا پتی لگا دیتا ٹھیک ہو جاتا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیا پرماتپا نے بیوستہ رکھی ہے اور اس لیے اس کے پھیتر ہم جتنے جھائیں اور اس لیے دہرہ دون کے اندر یہ ہماری جو پرکرطیک سمپدا ہے بھارت سرکار نے اس کے ہمالہ سمپدا کے لیے ریسرچ کے لیے ایک بہت بڑا کام شروع کیا ہے جو آگے چلنے والی وہ بہت کام ہونے والا ہے ہمارے ہمالہیں گود میں آرگینک فارمنگ پورے وشف کے لیے ایک بہت بڑی سمبھاونا والی جگہ میں دیکھتا ہوں سککیم چھوٹا سا پردیش ہے 6-7 لاکھ کی آبادی ہیں لیکن 12-15 لاکھ ٹوریش آتے ہیں اور وہاں جانے آنے کے راستوں کی بھی کٹھنائی ہے ہوای اڈدہ بھی نہیں ہے اب میں بنا رہا ہوں بن جائے کا کوئی سمائے میں اس کے بہت بھی اتنی باطلہ میں توریش آتے ہیں سککیم نے پورا راچے آرگینک بنایا ہے 10-12 سال تک لگا تھا انتوراشتی مانکوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا سارے ہمالے کی گود میں کیمیکل فرٹیلائجر سے مکتی سارے ہمالے ان راچیوں میں دوائیوں سے چھٹی منسپتی کی دوائیاں کھیت کے اندر دوائیوں کا چھنٹکاں بان اگر 10-12 سال دھائریوں سے کام کریں تو جیس ہماری پیدا بر سے ایک گروپیاں ملتا ہے دنیا آپ کو ایک ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جائے گی نگر ایک بار سائے کر لے اس کو مجھے آگے بڑھانا ہے ٹوریزم کے لیے بہت سمبھاونا ہے اس کی آدھاتمک سامردھا جناسہ بھی کھروچ نہیں آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ٹوریزم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے نئے نئے چھتر بکشید کیے جا سکتے ہیں پرکروتی کی بھی رکشہ ہو پریانورن کی بھی رکشہ ہو اور پرماتما کے پرتی سدھاں بھی بنا رہے ہیں ہماری یہاں پہاڑوں میں کہاوت بڑی پرانی ہے پہاڑ کا ایک سو بھاو ہوتا ہے پہاڑ کی جوانی اور پہاڑ کا پانی کبھی پہاڑ کے کام نہیں آتا ہے ہم نے بڑا اٹھایا ہے یہ کہاوت بدلنے کا پہاڑ کی جوانی پہاڑ کو کام آنی چاہیے اور پہاڑ کا پانی بھی پہاڑ کو کام آنا چاہیے اسی پانی سے بجلی پیدا ہونی چاہیے اسی پانی پر ایڈوینچر ٹوریجم چلنا چاہیے اسی پانی پر وارٹر سپورٹس چلنا چاہیے اسی پانی پر ٹوریجم کے نئے نئے کھتر بکسید ہو رہے چاہیے اور دنیا بھر کی جوانی کو نیمنطر دینے کا سامرت ہے اس پانی میں ہو اور پانی جو کبھی پہاڑ کے کام نہیں آتا تھا وہ پانی پہاڑ کے لئے کام آ جائے جو جو جوانی پہاڑ سے اُتر کر کے نیچے مادانی کالوں میں چلی جاتی ہیں روزی روٹی کی تلاس میں ہم پہاڑوں میں وہ طاقت پیدا کریں تاکہ ہماری جوانی کو کبھی پہاڑ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے پہاڑ کی جوانی پہاڑ کے کام آ جائے یہ کام کرنے کی دشا میں ایک کے بعد ایک قدم بھارت سرکار اُٹھا رہی ہیں اُترکھن کی سرکار بھی اتنے کم سمیم ہے اتنے مہتوکن فیصلے لیے اتنے مہتوکن انیشیٹیو لیے اور اسی کا پرنام ہے کاج بکاس ایک نئی اُچھائیوں کی وار آگے بڑھ رہا ہے ایک نیا آتپا ویشواس پیدا ہوا ہے اُترکھن کے پاس بہت سامرت ہے یہاں ڈسپلن یہاں کی رگوں میں ہیں کوئی پریوار ایسا نہیں ہے جس پریوار میں کوئی فوجی نہ ہوا ہو کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں دائل سو تین سو نبرت فوجی نہ ہو اور جہاں فوجی اتنی سنکھیاں میں ہو وہاں تو ڈسپلن کابلے داد ہوتی ہو یاتریوں کے لیے یہ ڈسپلن ایک بہت بڑا سنبھل ہوتی ہے توریشتوں کے لیے یہ ڈسپلن ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس کو ہم نے پریچیت کروانا چاہیے اس کے لیے ہم نے یوجنا بنا جنی چاہیے نبرت ہمارے سنبھوجیوں کے او اس کے اس حنوبھو کا اپیوک کرتے ہوئے توریشتوں میں ایک نیا بیسواد پادا کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی بیوستہ گرچنا کرنی چاہیے جو ہمارے توریشتوں کے لیے ایک بہت بڑا سنبھل بن سکتی ہے بہت بڑی سنبھاونا ہے اٹھم پرکرٹی کے لیے پرکرٹی کی گوز پہ رہنے کی اچھا والوں کے لیے اتراکھن سمسوڑن عاوشکار کرنے والوں کے لیے اتراکھن یہ طاقت جس دھرتی میں ہے میں آپ سب کو نمتن دیتا ہوں کہ آئیے آج دیوالی کے ان دینوں میں اور ایک پرکار سے نم ورش کے پرارم میں ہمارے یہاں پورا ہندوستان دیوالی کے دین پرانے بہی کھاتے پورے کرتا ہے اور نیا بہی کھاتا شروع ہوتا ہے آج ایک بکاس کا نیا بہی کھاتا شروع ہو رہا ہے اس نئے بہی کھاتے سے ہم بکاس کی گہ سا آج پرارم کر رہے ہیں نئی اچھائیوں پڑ لے جانے کے لیے آگے بڑھیں گے میں نے آج بھی کئی اور سوڈاب دیئے ہیں راج سرکان اس کو دوبارہ دیکھے گی پھر ایک بار میں ایک آت مہنے میں دوبارہ ملوں گا جن چیزوں کو میرے من میں اور بھی اس علاقے میں کرنے کے ارادے ہیں اس کو بھی بل دوں گا لیکن ہم سب کی جمعے واری ہیں پریابرن کی رکشہ کرنا ہم سم کی جمعے واری ہیں پرکرتی کی رکشہ کرنا اگر ہم پریابرن کی رکشہ کریں گے پریابرن ہماری رکشہ کرے گا اگر ہم پرکرتی کی رکشہ کریں گے پرکروتی ہماری رکشہ کریں گی یہ میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں سدیوں کا اتحاس گواہ ہے کہ جب جب پرکروتی کی رکشہ ہوئی ہے جہاں جہاں ہوئی ہے وہاں پرکروتی کی طرف سے کوئی کٹھنائی نہیں آئی ہے جہاں جہاں پریابرن کی رکشہ ہوئی ہے پریابرن کو کبھی کوئی کٹھنائی نہیں آئی ہے اور یہ تو دھرتی ہے جہاں سے ہم لوگوں کو پوشت شکتی دے سکتے ہیں ہم نے ایک بڑا اٹھایا تھا لکڑی کے چولوں سے لوگوں کو مکتی دیلا کر کے جنگلوں کو کٹنے سے بند کرنے کے لیے پردھان منتری اجبالہ یوجنا سے گریب سے گریب پریوار میں گیس کا چولہ پہنچانا گیس کا سیلینڈر پہنچانا پریابرن کی رکشہ کا بڑا بھیان تھا اتراخنہ اور بھارت سرکار نے مل کر کے اتراخن میں اس کام کو بہت بڑی ماترہ میں آگے پہنچایا ہے اب دوسرا بیڑا اٹھایا ہے ہندوستان میں آج چار کروڑ پریوار ایسے ہیں جیر کے گھن میں بجلی کا لٹو نہیں ہے آج بھی وہ اٹھاار بھی انیس سوی صدابدی میں جینے کے لیے مجبور ہے ایک کس سوی صدی ہے گریب سے گریب پریوار میں بھی بجلی کا لٹو جھلنا چاہیے گریب پریوار کو بیرات کو بچوں کو پڑھنا ہو تو بجلی ملنی چاہیے گریب کو بھی اگر آٹے چککی پر پیسوانے ہیں گیہو اپنا پکوانا ہے اناج پیسوانا ہے اس کو دس کلومیٹر جانا پڑے اس کے بجائیں اپنے ہی گاؤں میں چککی ہو بجلی سے چردے والی چککی ہو گیہو پیسنے کا کام بادرہ پیسنے کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا گریب کی جندگی کو بدل لانے کے لیے پردھان منتری سو بھاگی یوجنہ سے چار کروڑ پریواروں پہ گھر کے اندر بجلی کا کنیکشن دینے کا میں نے بیڑا اٹھایا اترا کھنڈ میں بھی ابھی بھی ہزاروں پریوار ہیں جن کے ہاں مجھے بجلی پہنچانی ہے میں اترا کھنڈ سرکار کو نمترن دیتا ہوں بھارت سرکار کے اس احبیان کو آپ اٹھا لیجئے اور راججو راججو کے بیچ پردہ ہو کون راجج سب سے پہلے سعبھائی کی یوجنہ پوری کرتا ہے کون راجج سب سے پہلے پردھان منتری مجھولا یوجنہ پہنچاتا ہے کون راجج سب سے زیادہ ٹوریزم کو آگے بڑھاتا ہے آنے والے سمجھ کے لیے جو وکاس کے کھیتر ہیں اس کے لیے راججو راججو کے بیچ ایک تندر سپردہ ہو میں سبھی ہمالین سٹیٹ کو سپردہ کے لیے نمترن دیتا ہوں میں دیش کے سبھی راججو کو نمترن دیتا ہوں آئیے ایک راجج دوسرے راجج کے ساتھ تندر سپردہ کرے ہیلتی کمپیٹیشن کرے اور وکاس کی نئی اچھائیوں میں آگے لے جائے مجھے اتراخن کو اس کا بات کے لیے بڑھائی دیتی ہے سوچالے کھولے میں سوچ سے مکتی پیچھلے دنوں مجھے بتایا گیا کہ اتراخن نے گرامیڑ چھیتر میں سوچالے کے کام کو پورا کر دیا ہے اب گاؤں میں کسی کو بھی کھولے سوچالے میں جانا نہیں پڑ رہا ہے شہروں میں کام چل رہا ہے کچھ ہی سمیت میں شہر سمیت پورا اتراخن کھولے میں سوچالے سے مکت ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے اب تک جو کام میں آپ نے گتی دی ہے اس کے لیے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں لیکن میرا آگرہ رہے گا کہ اس کو ایک مشن موڑ میں چلایا جائے نگروں میں بھی کسی کو بھی کھولے میں سوچ جانے کی مجبری نہ ہو کچھ دن پہلے میں اتراخن پردیش گیا تھا اتراخن پردیش نے بڑا بیڑا اٹھایا ہے یوگی جینی سرکار نے اور انہوں نے اب سوچالے کا نام ہی بدل دیا ہے اب وہ سوچالے کو سوچالے نہیں کہتے سوچالے کو سنڈاز نہیں کہتے سوچالے کو جاجروں نہیں کہتے ہیں انہوں نے سوچالے کے لیے نام رکھ دیا ہے عجت گھر بیس بتاؤں جو ماں بہنوں کو کھولے میں سوچ جانا پڑتا ہے وہ اس بات کو بھلی بھاتی سمجھتی ہے کہ عجت گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے جین گھروں میں سوچالے نہیں تھا وہ جو گاؤں سوچالے کے سامن میں جاگرک تھے وہ اور جو گاؤں سوچالے کے سامن میں جاگرک نہیں تھے وہ ان سب کا انہوں نے دھن کیا ہے یونیسیپ نے یونیٹین ڈیشن کی سوچتا ہے اور انہوں نے پایا یونیٹین ڈیشن کیا ہوتا ہے کہ سوچالے نہ ہونے کے کارند بھن بھن پرکار کی بیماریاں جو گھر میں آتی ہے اور بیماری کے کارند بچہ بیمار ہو تو ماں اس میں بیست ہو جاتی ہے باپ بیست ہو جاتا ہے بچہ سکول نہیں جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے پیتا نہیں جا پاتا ہے ماں بیمار ہو گئی تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے گھر میں کمانے والا اگر بیمار ہو گیا تو آئے بند ہو جاتی ہے پورا پریبار بھوکا مر جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر کہ انہوں نے سروے کیا کہ سوچالائے اگر نہیں ہے تو بیماری کا جو خرچہ ہوتا ہے اور سوچالائے بن جاتا ہے تو یونی سیمپ والوں نے سروے کر کے نکالا ہے کی گریب پریوار کا بیماری کے پیچھے پچاس ہزار روپیہ کا جو خرچہ بچ جاتا ہے آپ سوچئے اگر ایک پریوار کا سال کا پچاس ہزار روپیہ بچ جائے اس پریوار کی جندگی میں کتنی بڑی طاقت آ جائے گی ایک سوچالائے جندگی بدل سکتا ہے اور اس لیے پورے دیش میں جتنی سردھا کے ساتھ بابا کدارنات کا دھام کا نرمان کرنا ہے اسی سردھا کے ساتھ مجھے ہندوستان کے گریبوں کو سوچالائے بنانے کا بیان بھی چلانا ہے میرا دیش تب ہی آگے بڑے گا اس بھاو کو لے کر کہ ہم آگے چلیں میں پھر ایک بار اتراخنڈ کی سرکار کو ابھی نندر کرتا ہوں کا دھنیوات کرتا ہوں اور دیش بھر کے چار دھام یاطرہ پرانے والے لوگ جنہیں پتا ہے ہم نے بارہ ہزار کروڑ کے چار دھام کو جوڑنے والے نئے روڑ بنانے کا کام آرم کر دیا ہے آدھونک کنیکٹیوٹی کی بفتار آرم کر دی ہے اب یہ قیدار دھام اس پرکار سے بنے گا پھر ایک بار جاجر مان میرا قیدار دھام بنے گا بھبے ہوگا دیبے ہوگا پریڑنا کے لیے اتمسان بنے گا یہ سواسو کروڑ دیش واجیوں کی سردہ کا کیندر بن رہا ہے ہر بچے کا ارادہ رہتا ہے بودے ماں باپ کو کبھی دے کبھی چار دھام کی یاطرہ کراؤں گا آج یہ سرکار وہ کام کر رہی ہیں جو سواسو کروڑ دیش واجیوں کا سپنا ہے ان کو پورا کرنے کے لئے کام کر رہی ہیں کام اتراخن کی دھرتی پہ ہو رہا ہے لیکن کام ہندوستان کے جن جن کے لیے ہو رہا ہے اس کام کو آپ کے سامنے پرانم کرتے ہوئے جیون میں ایک اتن دکھے سنتوز کی انبوتی کرتا ہوں میری آپ سب کو سب کامنا ہے پھر ایک بار بھولے بابا کو بندن کرتا ہوں پھر ایک بار میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں میرے ساتھ دونوں مٹھی کر کے بند کر کے پوری طاقت سے بولیے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے بہت دانی بہت